ویلکم سٹوڈنٹس بائی نومل ایکسپینشن ہم ڈسکس کریں گے یہ سٹوڈنٹس ایک میتھمیٹیکل ٹکنیک ہے جو ہمیں بہت سارے الگیبریک ٹرمز سال کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور اس میں بائی نومل سے ایک امراد ہے سٹوڈنٹس دو ہمارے پاس الگیبریک ٹرمز ہوتی ہیں یا تو سم کی فارم میں یا جو ہے وہ ڈیفرنس کی فارم میں اور وہ ریز ہوتی ہیں اب ٹو سم پاور ان کی کچھ نہ کچھ پاور ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو سمپلسٹ بائی نومل ٹرم ہے وہ ہمارے پاس ہے اے پلس بی کا ہول کا سکیئر یہ ہمارے پاس سمپلسٹ جو ہے وہ پاور ہے اور اس کو سٹوڈنٹس جو ہے وہ الگیبریکلی سال کیا گیا ہے یعنی بائی نومل ایکسپینشن سے سال کر کے اس کا جو رزلٹ ہے ہمارے پاس فارمولے کی فارم میں ہے اے سکیئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیئر اب تھوڑا سمیں ریویو دیتا ہوں آپ کو بائی نومل ایکسپینشن کا اس کو یوز کرتے ہوئے یہ ایرزلٹ کیسے نکالا گیا ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹس اس پہ بائی نومل ایکسپینشن کچھ اس طرح سے پلائی کی جاتی ہے کہ فرسٹ ٹرم اس کی میکسیم ایویلیبل پاور لے لی جاتی ہے اور پاور کیا ایویلیبل ہے ہمارے پاس سکیئر ٹو ہے اور پھر ساتھ میں سیکنڈ ٹرم کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اور اس کی مینیمم پاور جو ہے وہ لے لی جاتی ہے مینیمم پاور ہمارے پاس زیرو آ سکتی ہے تو پلس سٹوڈنٹس اب یہ کیا جاتا ہے کہ جو پاور ہے اس کو ایک تو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے سوری یہاں پہ ٹو آئے گا پہ جن کے پاور ٹو ہے اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس ٹو کو پہلے تو ون سے یہاں پہ ڈیوائیڈ کریں گے اب اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کیسے کریں گے فرسٹ ٹرم فرسٹ ٹرم اور فرسٹ ٹرم کی اب جو پاور ہے بائی ون جو ہے وہ ڈیکریز کریں گے یعنی کہ ٹو میں سے ایک جو ہے کم کر دیں گے اور ساتھ میں یہ کریں گے کہ سیکنڈ ٹرم کو بھی ملٹیپلائی کریں گے اور اس کی پاور جو ہے پہلے زیرو تھی بائی ون انکریز کریں گے یہ آ جائے گا یہ سٹوڈنٹس بائی نومل ٹکنیک میں آپ کو بائی نومل ایکسپینشن کی ٹکنیک جو ہے وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ٹیپ میں ہم کیا کریں گے نیکس ٹیپ میں دوبارہ سے پاور سے جو ہے ملٹیپلائی بھی کریں گے اور ساتھ میں پاور کا جو ہے وہ مطلب صرف سیمپل پاور سے نہیں بلکہ پاور ملٹیپلائیڈ بائی پاور مائنس ون یعنی کہ پاور میں سے ایک کم کر کے بھی ملٹیپلائی کریں گے اور نیچے پہلے ہم نے ون سے ملٹیپلائی کیا تھا اب ہم جو ہے وہ ساتھ میں ون سے ڈیوائیڈ کیا تھا اب ساتھ میں 2 سے بھی divide کریں گے اب یہ multiply ہم کن چیزوں سے کر رہے ہیں یہ ہم جو ہے term algebraic term ہمارے پاس جو first term ہے ہمارے پاس a ہے اور students پہلے ہم نے by 1 جو تھا وہ minus کیا تھا اب مزید ایک کم کر دیں گے a کی maximum power میں سے یعنی کہ 2 minus 2 اور ساتھ میں students ہم b کی power جو ہے by 1 مزید increase کریں گے پہلے ہمارے پاس power 1 تھی اب اس کو مزید increase کریں گے تو یہ جو ہے وہ 2 بن جائے گی ایک increment دیں گے ٹھیک ہے یہ 2 بن جائے گی اب students جب ہمارے پاس b کی maximum power جو ہے وہ بن جاتی ہے اور a کی minimum power بن جاتی ہے یعنی کہ پہلے first term کی maximum power تھی b کی minimum power تھی end پہ ہمارے کیا بد ملتا ہے a کی minimum power اور b کی maximum power تو تب ہم جو ہے وہ یہ expansion close کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے مزید solve کرتے ہیں simplify کرتے ہیں تو students a کی power 2 جو ہے یہ ایک کا scale آ جائے گا اور students کسی بھی term کی power 0 جو ہوتی ہے وہ 1 کے equal آتی ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ b کی جگہ اگر hundred thousand بھی ہوتا تو thousand raise to zero جو ہے وہ 1 آ جاتا ٹھیک ہے اور students اس کے ساتھ سا یہ two negatives آ جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ a میں سے a square میں سے a کم ہو کے تو ہمارے پاس a raise to 1 بچے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ 1 آ گیا اور ساتھ میں students ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ b جو ہے یہ بھی raise to 1 ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد students یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمارے پاس جو ہے کیا بچے گا 1 بچے گا اور یہ two اس two سے cancel out ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس اوپر کیا آ رہا ہے one multiplied by two اور یہ دونوں cancel out کے one by one آ جائے گا تو اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں one by one ٹھیک ہے that will be equal to one اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ a raise to two minus two جو ہے a raise to zero ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ b raise b کا square جو ہے وہ آ جائے گا اب students اس کو تھوڑا سا مزید simplify کرتے ہیں تو اور اس کا final result ہم دیکھیں گے کہ یہ a square into one a square ہی آ جائے گا پلس یہ two into a b بن جائے گا اور پلس یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ one multiply اور یہ students a raise to zero بھی one بچ جائے گا تو یہ multiply ہو کے b square ہی ہمیں مل جائے گا فائنلی ٹھیک ہے جی تو students ہم نے دیکھا کہ actually binomial expansion use کرتے ہوئے جو ہے ہمارے پاس یہ فارمولا جو ہے binomial expansion سے drive ہوتا ہے ٹھیک ہے اب binomial expansion کو اگر ہم general way میں لکھنا چاہیں کہ generally ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک term ہو a plus b raise to n تو ہم اس کے مطابق generally ہم کیسے binomial expansion جائے وہ use کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ جہاں میں اسے use کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو students ہمارے پاس binomial expansion جو ہے وہ اس کا general جو فارم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے a plus b raise to some power n ہے ٹھیک ہے جی اگر اس کو ہم اس پہ binomial expansion apply کریں تو first term کی maximum available power into second term کی minimum power zero اور پھر یہ zero کو ذرا clear لی لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ zero اور پھر ساتھ میں plus plus power divided by one اور یہ multiply ہوگی first term کی ایک power کم کر کے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں جو second term ہے اس کی power by one increase کریں گے ٹھیک ہے جی یہ by one increase کر دی ہم نے اور plus جو ہے وہ پھر power into power minus one اور divided by تو divide کس سے ہو رہا ہے جی یہ one یعنی کہ پہلے صرف one سے کیا تھا power کو اب ایک کم کی اور ساتھ میں ہم two سے بھی جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے اور students اب جو algebraic terms ہیں یعنی کہ first term ہمارے پاس a ہے تو اس کی power جو ہے وہ مزید ایک مزید کم کریں گے یعنی کہ n میں سے ایک جو ہے وہ اور کم کریں گے تو n minus two اب ہمیں total جو ہے وہ ملے گی power ٹھیک ہے اور اس طرح سے b کی power جو ہے by one ایک increase کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس sorry یہاں پہ by one جو already تھی تو one کے ساتھ ایک اور add up کریں گے تو ہمارے پاس یہ square میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے ہمارے پاس next term students جو آئے گی اس میں ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہم اگر power کی بات کریں تو power کو multiply کریں گے simply power کو ہی نہیں بلکہ power minus one کو بھی اور ساتھ میں ہم power minus two کو بھی multiply کریں گے ٹھیک ہے جی اور نیچے جو ہے پہلے ہم نے one سے کیا تھا پھر two سے کیا تھا اب ہم three سے بھی ساتھ میں divide کریں گے multiply کر کے ٹھیک ہے جی تو اور پھر ہم students دیکھتے ہیں کہ اب آگے algebraic terms میں سے a کی ایک power میں سے اور کم کریں گے تو اب two کی جگہ جو ہے ہمارے پاس three آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اور کہاں تک continue کریں گے students up to last term یعنی کہ ہمارے پاس کس فارم میں آئے گی تو اس طرح سے آئے گی کہ اگر ہم power کی multiplication کی بات کریں تو power into power minus one into power minus two into power minus three یہ اسی طرح سے چلتا جائے گا so on کہاں تک جائے گی solution یہ جائے گا تو یہ n minus n minus one تک ہم اسے کریں گے ٹھیک ہے جی solve کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے ہم multiply کہاں تک کریں گے تو students one multiply by two multiply by three multiply by four اسی طرح سے یہ continue ہوگا اور کہاں تک ہوگا students up to n ٹھیک ہے جی یعنی کہ جو maximum power ہے وہاں تک اور پھر یہاں پہ algebraic terms جو ہے وہ کیسے آئیں گی تو a کی power میں سے maximum power میں سے maximum ہی جو ہے minus ہو جائے گی ٹھیک ہے اور b کی جو ہے power maximum تک پہنچ جائے گی یعنی کہ n تک ٹھیک ہے جی تو students یہ ہے general form binomial expansion کی اور اسی یہاں پہ use کر لیتے ہیں ہم ایک example کے لیے use کر لیتے ہیں اسی کو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ binomial expansion جو ہے ہمیں پھر example میں کیارزل دیتی ہے تو وہ students میں a plus b raise to four لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس میں اب اگر ہم solve کریں اس کو تو اسی طرح سے a کی maximum power ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے گی four اور ساتھ میں b کی minimum power zero آ جائے گی اور next ہمارے پاس کیا ہوگا power multiplied by اور پہلے تو power کو multiply کرتے ہوئے ساتھ میں one سے divide بھی کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارے پاس a کی ایک power کم ہو جائے گی یعنی کہ four minus one اور b کی power one increase ہو جائے گی تو ساتھ میں b کی power one نہ ہو جائے گی ٹھیک ہے plus students اب ہم power sorry یہ یہاں پہ four into four minus one کریں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں power کو جہاں پہلے one سے اب ساتھ میں two سے بھی جو ہے وہ divide کریں گے اور students ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے first term میں سے ایک اور کم ہوگی اس کی power میں سے تو یعنی کہ four minus two آ جائے گی اور second term میں students ہمارے پاس power by one اور increase ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ بھی جو ہے وہ two تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اور students next term ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے آئے گی کہ power جو ہے ہمارے پاس power into power minus one into power minus two تک جائیں گے ہم ٹھیک ہے اور نیچے students ہم divide کریں گے one multiply by three تک ٹھیک ہے اور students first term میں اب ہم ایک power اور کم کریں گے تو four میں سے جو ہے اب ہم three minus کریں گے ٹھیک ہے اور b کی power by one اور increase کریں گے تو یہ اب جو ہے cube تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور next term students ہمارے پاس کی طرح سے آئے گی تو اس میں students four یعنی power into power minus one into power minus two into power minus three تک ہم جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں نیچے divide کریں گے وہ one two three اور two four تک کریں گے ٹھیک ہے جی اور students ہمارے پاس first جو abjabric term increase کریں گے اور یہ ہمارے پاس four تک آ جائے گی اب دیکھیں b کی maximum power بن گئی اور a کی minimum power بن گئی جب students ہم اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس zult جو آتا ہے یہ یہاں پہ میں directly لکھ رہا ہوں تو ہمارے پاس آجے گا a raise to four اور plus four a cube a cube b اور plus six a square b square اور plus پھر four a b cube اور plus یہ students cube ہے ہم clearly اس کو لکھ لیتے ہیں cube اور plus b raise to four students یہ ہم نے binomial expansion use کرتے ہوئے ایک بڑی power کو جو ہے ایک algebraic expansion جو binomial فار میں ہے اس کی بڑی power کو solve کر لیا تو اس طرح سے binomial expansion normally ہم square یا cube سے b power کیونکہ square اور cube تک تو already solved formulas ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم use کر لیتے ہیں لیکن مزید بڑی powers کے لیے پھر binomial expansion use کرتے ہیں تو اسی binomial expansion کو use کرتے ہیں ہم physics میں مختلف equations ڈرائیو کرتے ہیں تو ہم کچھ جگہوں پہ دیکھیں گے کہ اسی binomial expansion کو use کرتے ہو ہم کیسے physics کی derivation کرتے ہیں